بھارت اس کی گراؤنڈ رپورٹ اس پہنچا ہے ان ندیوں کے کنارے سندو ندی جو کی لے لدھاک سے بہتی ہوئی جاتی ہے پاکستان اور پورے پاکستان میں جاتی ہے اس وقت ہم سندو ندی کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں لے لدھاک میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے یہ دنیا کی سب سے پراشین ندیوں میں سے ایک سندو ندی اور سب سے بڑی ندیوں میں سے ایک سندو ندی لے لدھاک سے بہتی ہوئی ان پہاڑوں کی بیچ سے گزرتی ہوئی پاکستان میں چلے جاتی ہے اور پاکستان کی اب پورا جو بڑی تعداد بڑی جو ایک عبادی ہے اسی سندھو ندی کے کنارے بستی ہے جو کی وہاں کی کھیتی کے لیے اور وہاں کی ضرورت کے لیے لوگوں کے لیے اس سندھو ندی کا جل بہت ضروری ہے انیس سو ساٹھ میں سندھو ندی کے پانی کو لے کر بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک سمجھوتہ ہوا تھا اس سمجھوتے کے مطابق سطلج بیاس اور راوی ندیوں پر ادھکار بھارت کو دیا گیا یعنی بھارت ان تینوں ندیوں کے پانی کا استعمال بینا کسی روک ٹوک کے کر سکتا ہے جبکہ جھیلم چناب اور سندھو ندیوں کے پانی کے استعمال کا ادھکار پاکستان کے باس ہے لیکن ان تینوں ہی ندیوں کے پانی کے سمجھوت استعمال کا ادھکار بھارت کے بھی باس ہے بجلی بنانے اور کشی کے لیے بھارت جھیلم چناب اور سندھو ندیوں کے 20 فیزدی پانی کا استعمال کر سکتا ہے لیکن بھارت اب تک پاکستان کی طرف ادار رویہ اپنا تا رہا اپنے حصے کے 20 فیزدی پانی میں سے بھارت نے صرف 8 فیزدی پانی کا استعمال کیا اور باقی پانی پاکستان کو دیتا رہا لیکن اب بھارت اس پانی کو روکنے کی بات کر رہا ہے حالانکہ احسا کرنے کے لیے بھارت کو ان ندیوں پر چل رہے اپنے کئی پروجیکٹ میں تیزی لانی ہوگی ان میں سب سے بڑی بھومی کا ہے جمہوں میں بہنے والی چیناب ندی پر بن رہے باند ہوگی چیناب ندی پر کل چھے باندھ پرستاویت ہے جس میں بغلیہا سلال اور دلہستی کا کام پورا ہو چکا ہے اس کے علاوہ چیناب ندی پر پکلٹل، سوالکوٹ اور برسر ڈیم کو بنانے کا کام تیجی سے پورا کرنے کی بات کہی گئی ہے اس میں پکل دل اور برسر کا کام شروعاتی دور میں ہی ہے جبکہ سوالکوٹ کا کام ابھی شروع نہیں ہوا ہے جانگاروں کے مطابق چیناب کے تین باندھوں کی نمبر پانے کی وجہ ان کی بھوگولی کے استطیق اور وہاں کا موسم ہے لیکن اب ان باندھوں کو پورا کرنے کے کام میں تیزی لائی جا رہی ہے اگر چیناب ندی کے سب ہی باندھ کام کرنا شروع کر دیں تو نہ صرف جمو کشمیر کی کرشی اور بجلی کی ضرورتیں پوری ہوں گی بلکہ پاکستان کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی یہ چھے کے چھے ڈیم ہمارے فلی فنکشنل ہو جاتے ہیں اور ان کے ریزروائز کریٹ ہو جاتے ہیں پھر بھارت اس پوزیشن میں ہوگا کہ انڈس وارٹ ٹریٹی کے تحت جو بھی ان کے معاہدے ہوئے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سکراب بھی کر سکتا ہے یا اس پوزیشن میں بھی ہوگا کہ زیادہ وارٹر کے کنٹرول میں ان کے کنٹرول میں زیادہ وارٹر رہے گا جو کہ پاکستان کبھی نہیں چاہتا تو جو پاکستان کا آگے مسئلہ ہے یا جو ان کا اپنا پلان ہے لنکنگ جھیلم اور چنہاب کو لنک کر کے جو کنالز ہوا بنا رہے ہیں ان میں فلو بہت ہی زیادہ کم ہو جائے گا تو جو ان کا اپنا لنکنگ پلان اور ہیریگیشن پلان ہے اس میں کافی کم فلو ہو جائے گا تو ایٹ ایس اکوز آف وری فر پاکستان اسی طرح جھیلم ندی پر شروع کی گئی تلبل نیوگیشن پریوجنا بھی پاکستان کے خلاف بڑا ہدھیار ثابت ہو سکتی ہے جھیلم ندی کے پانی کو کرشی پریٹن اور یاتایات کے لیے استعمال کرنے کے لیے انہی سو اسی میں اس پریوجنا کو شروع کیا گیا تھا تلبل پروجیکٹ میں ندی کو یاتایات یوگی بنانے کے لیے ولر جیل پر سوپور کے پاس ایک بیراج یعنی گیٹ بنا کر جھیلم کے پانی کو روکا جانا تھا اس سے جھیلم میں جلس تر چار سے چھے فیٹ بڑھ جاتا اور اس پر آرام سے بڑے جہاز چل سکتے تھے لیکن پاکستان کو اسی بات پر اعتراض تھا کہ انڈسٹ وارٹر ٹریٹی کے انسار بارت جہلم کے پانی کو کیسے روک سکتا ہے پاکستان کے اعتراض کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ اسے لے کر کئی دور کی بات چیت ہوئی دوہزار ساتھ میں اس کا کام پوری طرح رک گیا اس پریوجنا سے پاکستان کتنا ڈرہ ہوا تھا اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دوہزار بارہ میں آتنک وادیوں نے اسے نشانہ بنا کر یہاں توڑ پور کی آتنک وادیوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ ایک سال پہلے ہی بھارت نے ایک بار پھر یہاں کام کرنا شروع کر دیا تھا اس کی کنکریٹ والز بھی کچھ حد تک ریز کی گئی بٹھ پوائنٹ اس کی وہاں پہ ملٹنسی کی وجہ سے وہ کام وہاں پہ رکنا پڑا اور طلب البراج سے تو ڈائریکٹ ایمپیکٹ ہوتا ہے یہ لنکنگ آف جہلم اور چنہاب کا جو ان کی تین کنالز یہ پاکستان سائر پہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ طلب البراج سے ہوگا تو وہ تو پاکستان نے کافی بار اس کا اوبجیکشن بھی اس پہ ریز کیا ہے اس پہ ابھی کام بلکل بند ہے پاکستان کی طرح بھارت سرکار کے سخت روئیے کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ اس پریوجنہ کے کام کو شروع کرنے کے لیے ضروری قدم بھی اٹھائے جا سکتے ہیں لدھاک سے نیراج راجپور اور جمہو سے عجیب باچرو کے ساتھ شنگر سے آصف کوریش شگریبور بانی شنگر کے در سے پاکستان نے وشبینک سے بھی دکھل گکا ہے